الگ رکھیں الگ بات کر رہا ہوں آپ سے دیکھیں کیا ایسے ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس سے کلیش اور وائٹل آرگنز کا آف دی سٹیٹ یہ پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے دیکھا کہ کل انڈیا کے آرمی چیف نے کیا منگھڑت باتیں کی ہماری سیکیورٹی سٹیٹ پوزیشن آپ کے سامنے ہے آرمی پبلک سکول کا جو انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے ایسے گھنونے لوگوں کو پکڑا جائے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا سٹیٹ کے اداروں کو ان کو کامیاب کرنا چاہیے یا ناکام کرنا چاہیے یہ تمام وہ questions ہیں جو میں آپ جیسے معزز صحافیوں کے سامنے چھوڑے جاتا ہوں یہ تو پڑھتا ہے یہ بتا رہے کہ کیا difference رہ جاتا ہے جب سواب کے چوک میں جب سواب کے اوپر طالبان کا قبضہ تھا وہاں پہ یہ قبروں سے نکال کے چوک کے اندر لٹکایا گیا تھا اور اس فیصلے کی روشنی میں دوسری جو آئین کے اندر نہیں ہے پبلک نہیں ہے انٹرنات اور لاش کی بے حرمتی جو آئین کے اندر نہیں ہے وہ فیصلے کے اندر کیسے آسے بلکل آپ نے صحیح بہت ہی اچھا آپ کی observation ہے کہ یہ تو this is an attempt to take Pakistan into the dark ages مطلب یہ وہ معذرت کے ساتھ یہ mental capacity is lacking اور اسی لئے ایک بڑے deliberation کے بعد دیکھیں ایک general principle یہ ہے اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی judgment میں وہ غلطی ہو وہ appeal میں ٹھیک ہوتا ہے اور generally speaking judgment جو ہے اس پہ supreme judicial council نہیں جائے جاتا لیکن جو یہ incompetence اور mental capacity کی جو بات ہے تو اس کی بات اس کا پہرائے الگ ہے جو rule بنے ہیں سپریم judicial council کے یہ افتخار چودی صاحب نے خود بنایا ہے انہوں نے یہ کہا کہ incompetence is a ground for misconduct تو incompetence کیسے چیک ہوگی judgment سے چیک ہوگی judgment کے بعد کہ beyond تو کوئی competence چیک کرنے کا پہرائے نہیں ہے لیکن اس کے بعد اگر ایسے سپریم کورٹ کے judgments constitution کے fundamental rights اس کو ایسے موزز judges escape کر دیں دیکھیں تین judges تھے ایک نے تو acquit کر دیا ایک نے convict کیا لیکن اس سے agree نہیں کیا پیرا 66 کہ جی ان کی لاش کو گھسیٹا جائے ڈی چوک پہ اس کے بعد تین دن تک اس کو public کہ جی ان کی لاشتا ہے